ہلو گائیز، بلکم پر اسٹری آف فیچر ایڈوگیشن یوٹیوب چینل مائن ایم 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 شیفٹ آگر اور آج کی سب ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ہیمانچل پرادیش پنچائت سیکریٹری اگزامینیشن دوہزار اکیس کے سیلیکشن پروسیس اگزامینیشن پیٹرن اور سیلیبس کے بارے میں تو اس ویڈیو گن تک پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی ساری جانکاری مل سکے ویڈیو چل اگے تو لائک سرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے اپ ڈیٹس آپ کو آگے بھی ملتی رہے اور اگر آپ ہیمانچل جی کے کے لیے کوئی بکلٹ چاہتے ہیں جس بکلٹ میں آپ کو ملیں گے ایک ہزار ایم سی کیو بیسٹ ہیمانچل جی کے کے ایسے ایمپورٹنٹ کوشن جو پچھلے ہیمانچل اگزامز میں پوچھے گئے ہیں تو آپ اس بکلٹ کو لے سکتے ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کے آپ کو لنک ملے گا وہاں سے آپ اس بکلٹ کو ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے اب بات کرتے ہیں جو ایچ پی پنچائے سیکریٹری کا اگزامینیشن دوہزار اکیس میں کنڈکٹ کروایا جائے گا اس کی سیلیکشن پروسس کے رہے گی کہ اگزامینیشن پیٹرن ہوگا اور کیا اس میں آپ کا سلیبس آئے گا تو شروعات کرتے ہیں اس کے سیلیکشن پروسس سے تو سیلیکشن پروسس رہے گی ان کی تھری سٹیجز میں فرسٹ سٹیج میں ان کا ہوگا ریٹن اگزامینیشن نیکس سٹیج میں ان کا سکل ٹیسٹ ہوگا اور جو تھرڈ سٹیج ہوگی اس میں آپ کی پندرہ مارکس کی جو ایویویشن پروسس ہے وہ کنڈکٹ کی جائے گی سب سے پہلے بات کریں گے ریٹن ٹیسٹ کی تو ریٹن ٹیسٹ میں آپ کے چار سیکشن آئیں گے اگزامینیشن میں پہلا سیکشن ہوگا انگلیشن کا جس میں آپ کے ٹوٹل ٹوینٹی کوشن ہوں گے ٹوینٹی مارکس کے ہنڈی کے ٹوینٹی کوشن میثمیٹکس کے ٹوینٹی کوشن اور جی کے کے بھی جو پچیس کوشنز ہے اس میں پوچھے جائیں گے تو ٹوٹل اس میں کوشنز رہیں گے آپ کے ٹی فائب اور ٹوٹل مارکنگ رہے گی ٹوٹل مارکس کی اور اس میں آپ کا جو سیلیبس رہے گا سیلیبس آپ کا انگلیش کا ہوگا 10 plus 2 لیول کا ہندی میں 10th لیول کے آپ کے question پوچھے جائیں گے mathematics میں بھی 10th لیول کے آپ کے questions جو ہیں اس میں پوچھے جائیں گے تو ان تین sections میں جو اس لیول کا میں نے آپ کو سیلیبس بتایا ہے تو جیسے کہ 10 plus 2 لیول تو اس میں جو آپ کا سیلیبس فالو کیا جاتا ہے 10 plus 2 میں انگلیش کا تو اس کے based یہاں پہ آپ کے questions تو ہیں پوچھے جائیں گے next ہندی اور انگلیش جو 10th لیول میں آپ کا examination ہوتے ہیں جو وہاں پہ سیلیبس فالو کیا جاتا ہے اس سیلیبس کے according یہاں پہ آپ سے question پوچھے جائیں گے بات کریں 4th section کی جی کے section میں آپ کا آئے گا general knowledge of imajal pradesh everyday science کے جو آپ کے questions ہوتے ہیں social science کے questions ہوں گے اور current affairs جو national current affairs ہوتا ہے جو ابھی حال فلحال میں جو گھٹیت چیزیں ہوتی ہیں nationwide اس پہ based آپ کے questions جو ہیں اس میں پوچھے جائیں گے تو یہ 4 sections رہیں گی جس میں 85 marks کے آپ کا یہ total paper ہوگا اور ہر ایک question ہوگا ایک number کا next stage کی بات کریں تو جن کا written test clear ہو جائے گا ان کو بلایا جائے گا skill test کے لیے جس میں آپ کا computer typing test ہوگا جس میں انگلیش میں آپ کو 30 words per minute کی آپ کی typing ہونی چاہیے یا پھر ہندی 25 words per minute کی آپ کی computer typing speed ہونی چاہیے اور آپ کو knowledge ہونا چاہیے word processing کا in computer اور یہ صرف اور صرف ان کو بلایا جائے کا skill test کے لیے جن کا written test جو ہے qualified ہو جائے گا اور skill test جو ہوگا یہ صرف اور صرف qualifying nature کا ہوگا یعنی کہ اس کے کوئی marks آپ کے final merit list میں نہیں جوڑے جائیں گے تو یہ صرف اور صرف آپ کو qualify کرنا ہے اس میں اس کے marks جو ہیں آپ کے merit list میں include نہیں کیے جائیں گے merit list میں صرف آپ کے return test اور جو آپ کا evaluation process ہوگی اس کے marks جو ہیں آپ کے count کیے جائیں گے بات کریں next state جو ہوگی وہ ہوگی 15 number کی لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے بات کریں آپ کے return test کے cut off کی تو return test میں جو آپ کی minimum cut off ہونی چاہیے تبھی آپ کو consider کیا جائے گا skill test کے لیے تو minimum آپ کو 25 marks کا آپ کا paper ہوگا اس میں سے جو آپ کے 50% marks ہیں وہ ہونی چاہیے اگر آپ کے return test میں 50% marks آئیں گے تب ہی آپ کو consider کیا جائے گا اس کی جو cut off بنے گی جو merit list بنے گی اس کے لیے نہیں تو آپ کو سیدھے سیدھے ہی وہاں پہ reject کر دیا جائے گا تو minimum آپ کو 50% جو پردیشت marks ہوں گے آپ کے return test میں وہ تو لینے ہی ہوں گے اس کے بعد آپ کو consider کیا جائے گا جو return test کے آپ کی merit list declare کی جائے گی اس کے بعد آپ کو بلائے جائے گا skill test کے لیے اور جو sc اور st community کے candidates ہوں گے ان کو جو return test میں یہ 50% کی minimum cut off clear کرنی ہوگی اس میں 5% کی چھوٹ دی جائے گی اور جو final stage ہوگی وہاں ہوگی آپ کی 15 marks کی evaluation کی جس میں آپ کو pro rata weightage کے according جو اس میں number دیے جائیں گے جیسے کہ آپ کا جو minimum education اور qualification ہوگی اس کے percentage کے marks اور next آپ کے جیسے landless family کا ہوگا جو other relevant آپ کے certificates ہوتے ہیں جیسے کہ non employment certificate اور الگ الگ طرح کے جیسے کہ کسی کا BPL کا ہوگا یا کسی کا جو disability certificate ہوں گے اس کے based آپ کے 15 marks میں سے جتنے marks آئیں گے وہ آپ کے final merit list میں include ہوں گے تو یہ total process ملا کے آپ کی ہوگی 85 marks آپ کے return test کے اور 15 marks آپ کے جو certificates ہوں گے ان کے اور total 100 میں سے یہ merit list آپ کی جو ہے وہ prepare ہوگی اور اس میں جس کا cut off clear ہو جائے گا اس کی final selection اس میں کی جائے گی تو اتنا تھے گائیز اس سب ویڈیو میں I hope آپ کو اچھے سے ساری information clear ہو چکی ہوگی اگر آپ کے پھر بھی کوئی doubt ہیں comment section میں ضرور comment کریں اور اس طرح کی updates آگے بھی پانا چاہتے ہیں تو channel کو subscribe کر لیں اور bell icon بھی press کر دیں تو thank you guys for watching this video ملتے ہیں اسی طرح کی next videos میں